بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم دوم سابق نمبر درس نمبر دوم کل مسلہ چل راتا تحریم الحاضر بے تحریم الحاضر للبادی مسارات کا مسئلہ بھی کچھ ہو گیا تھا مزید اسی کے مطالق حضرت مسانے سے ڈسکشن کر رہے ہیں اس کو دیکھتے جائے باب و بیعی حکم بیعی المسورات مسارات کی بیعی کا حکم یعنی وہ جانور جس کا بدود روک لے مسورات تحفیل محفلہ بھی اس کو کہتے ہیں تصریعہ اونٹنے کے ساتھ خاص تحفیل دوسرے جانور کے ساتھ ہے یا مشترہ کا طور پر بھی اس لپس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تیسرہ باب احادیس مبارکہ کو دیکی و بی قول حدسنا عبداللہ بن مسلم بن قاعنا بقول اخبرنا داود بن قیس عن موسی بن یسار عن بھی ری رتر دیلنو قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منشترہ شاہتاً مصوراتاً اگر کسی نیسی وگری خرید کی جس کا دود روک لے گئے تا کئی دنوں کے لئے کہ مشترے کو غرر ہو جائے پھلین قالب بیہا اور پھر اس کو لے جائے پھلی احلی بہا دو احلی دو احلی نیکی بعد پہ انرز یا خلاب آہا اگر اس کا دود اسے پاساند آیا کچھ دنوں کے بعد یا دو تین دن بعد پھر ہم سکا روک لے وستنی وگری خریدی ہے وی اللہ رد دہا رنبائی کو واپس کردے وما سا من تمر اور ایک ساکھ خجور بھی کیا کرلے ساتھ واپس کرلے و بیقل حدث کتیبت ابن سعید قل احبرن یقوب یعنی ابن عبد الرحمن القاری عن سہیل نبیہ عن ابی حریرتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل من ابتاشتاً مصوراتاً وہو فیہ بالخیار سلاسة ایام وہ شخص کو اختیار تین دن تک اس کے کیا کرلے سوچ لے انشاء عمسا کہا روک لے و انشاء رد دہا کیونکہ تین دن کے بعد اگر روکیا نہیں کرا وپس نہیں کرا لوتانی رہا ظاہری رازی ہے ورد دمعہ سواع من تمر جو پیا ہے اس کے بدلے ایک سواع کا جور بھی دے قل حدثنا محمد بن عمر بن جبلت بن ابی رواد 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 قل احبرن ابو عمرن العقدی قل احبرن قرع عن محمد نبی حریرت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل من اشترشاتا مصوراتا فہو بالخیار سلاسة ایام تین دن کے اختیار پین رددہا ردد معا سواع من تواعا من لاس سمرا یا دانی اس کے ساتھ کیا کرلے اللہ تعالی زرونے کہ وہ کیا ہو گندمگو گندمو چو بھی گندمو یا کیا ہو غلہ اناجو قل حدثن ابن ابو عمر قل احبرن سو پیانا نیو من محمد نبی حریرت قل قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشترشاتا مصوراتا فہو بخیر نظرین دن میں سیک اختیار جو سوچا لگی انشا عمسا روکل وانشا رددہا وصاع من تمر اللہ سمرا وقال حدثنہ ابن ابو عمر قل احبرن ابو عبداللہ وانا ایو بھی حدثنہ غیر انو قل من اشتر من الغنم فہو بالخیار یا بار اس طرح سے آئے ہیں یا آگئی قل حدثنہ محمد ابن رافق قل احبرن ابو رزاق قل احبرن معمر امام ابن منبیہ قل حدثنہ ابو حریر ایو یہ حدث جو ہمیں بریران بیان کی تھی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہتا کر حدیث کچھ حدیثی ذکر کیتے ایک ان میں سے ہے کم منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما حدکم اذا ما حدکم اشتر لقحتان مصوراتا او شاتن مصورا اگر کسی نے اونٹ نہیں خریدی یا بکری یا گائی خریدی وہ بخیر نظرین بعد ایحل بہا دو دن کے بعد پتا چل جاتے پہل دنی میں اب جب دو لینا اس کے بعد اندازہ ہو جاتے کہ زیادہ 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 دوز نہیں دیتا تو امہی اب یہاں پر مسئلہ ہے کیا پر جو حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک سواعہ کجور یا کچھ لٹا دے تو یہ حکم کیسے دیا ہے اگر کیاس کے مطابق آپ دیکھ لے پھر تو یہ حکم نہیں بنتا کیونکہ کیاس کے مطابق تو ظاہر ہے نا کہ اگر دودھ پیا ہے تین کلو تو تین کلو کے پیسے دیں گے نا یا کوئی بھی شہ دے سکتے یا پر تو اس نے یہ خیال نہیں کہتا کہ بعد میں اس طرح کی بکری ہوگی یا اونٹنی ہوگی وہ تو بس پیتے جا رہا تھا بعد میں اندازہ ہو گئے تو زیادہ 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 نہیں دے رہی اس کو کیا معلوم ہے بیتے کہ اس نے کتنا دودھ پیا ہے چار دن کا پیا چار کلو یا پانچ کلو یا کتنا ہے اور یہ ایک سواع پر کیوں کہا نا جتنا دودھ دینا اتنا کیا کر لے اتنی کجور دے یا قیمت دے وغیر تو یہ حکم کیا ہے خلاف قیاس سے اسی لئے سہیں تو چاہے دودھ زیادہ پیا ہو یا کم پیا ہو اور چاہے وہ اونٹنی ہو بکری ہو گائے ہو جب لٹائے گا نا تو اس کے ساتھ ایک سواع خجور بھی لٹائے گا یہ مذہب کس کا ہے امام مالک اللیس ابن ابی لیلہ ابو عسف ابو سور اور محدیسی نظرات کا ہے جزاہر حدیث کی بھی موافق ہے نا ہمارے علامہ حضرات کہتے ہیں کہ جو بھی کیا ہو غلہ ہو خجور ضروری نہیں ہے اور ان اس کے ساتھ مختصے دیگر غلاجات بھی کیا کہستے کوئی بھی غلہ دے سکتے ہیں امام ابو حنیب رحمت اللہ علیہ اور اہل عراق اور بعض ملکی وغیرہ حضرات کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو طلب کرے یا کھا لے یا ضائع کر لے تو اس کی تو مثل کو لٹایا جاتا ہے نا مثل کو لٹا لے اگر مثلی ہو اگر مثلی نہ ہو تو پھر اس کی قیمت کیا کریں گے دیں گے یہ کوئی اور سامانہ غربی آپ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو حدیث ہے نا اس حدیث پر کیا کریں گے ہم عمل کر لیں گے یہ غیر خلاف کیاستہ مجلوع یا اس حدیث کو ہمارے علماء نے جو احناف وغیرہ ہے نہیں لیا بلکہ وہ عام جو کیا ہے قائد قلیہ ہے کہ کوئی بشید طلب کرنے پر مثلی کو لٹا دیتے ہیں یا اس کی قیمت کو لٹا دیتے ہیں اور یہ جو حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کر ایک جور لٹا دیا سل میں یہ ہوا تھا کہ یہ جو تخصم پیش آتا تھا اکثر دیہاتی علاقوں میں گاؤ میں سہراجات میں وہاں پر لوگ کیمت وغیرہ کو نہیں جاندے دی اس کی کتنے کیمت بنتی ہیں اور نفسی دودھ پر کیا کرتے تھے وہ تنازو کا دیتے چاہے کم ہوتا تھا یا زیادہ اس لئے کیا کر دے ایک سواہ خجور کا حکم دیا اور بعض علماء حضرات اس حدیث کو اس لئے بھی نہیں لے رہنا کہ دیگر جو حدیث شریفہ ہے اس میں قیدہ کلیہ کا بیان بسوسی کو لے رہے ہمارے احنا پذرات آگے باب باب بطلان بیع المبیع قبل القبض قبضی سے پہلے ہاتھ میں لینے سے پہلے مبیع بیچنا باطل ایسی بیع ممنوع ہیں آپ نے اپنی چیز بیچی ہو یا خرید کر ابھی تک اصول نہیں کی اور آگے بیچ رہے ہیں تس طرح کی بیو کرنے سے تجارت سے خرید و پروخت سے بیچنے سے منع پرمایا گیا ہے حدیث شریفہ کو دیکھتے جائے ابھی قول حدثن یحیب بن یحیب قول احبرنا حماد بن زیتحا قول حدثن ابو الربیع العتق و قطعب قول احبرنا حماد عن عمر بن زینار انتووس عنے بن عباس رضی لنہو نرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے گندم غلیو غیر خرید ایاناج فلیبیوہ حد سطوپی پہلے اصول کرلے تب کیا کر سکتے بیچ سائیتے قول ابن عباس وقتی کل شئے میں سلا ان عباس سے کہتے ہر چیز میں سہی ہیں وقال حدثنا ابن ابي عمر و احمد ابن عبدا قولا اخبرنا صفیان تحویل وقال حدثنا ابو بكر ابن بشيب و ابو قريب قولا اخبرنا وکی عن صفیان واتوری کلاه من عمر ابن دینار بهذا الاسند نحوه قولا حدثنا اسحاك بن ابراہیم و محمد ابن عبدا ابن حمید قول ابن رابی قولا وقال الاخران اخبرنا ابت الرزاق قولا اخبرنا معمر عن ابن عباس آگی رویت کر رہے ہیں قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنی ابتاعت وعامن پلائی بیو حتی یقبز پہلے کیا کرے قبض کر لے قال ابن راپی اخبرنا وقال الاخران اخبرنا عبدالرزاک آگی رویت ہے قال ابن مسخصی بکلشن بمنزلتی طعام اناج یا غیر اناجی چیزو تمام چیزوں میں سے یہ حکم ہیں اور آپ کا تو معلوم نا کہ کچھ چیزیں جو ہیں غیر منکولی نہیں ہوتی ان میں یہ مسئلہ ہوتے ہیں کچھ منکولی ہوتی ہیں منکولی چیز میں قبضہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر مسائل کڑے ہو سکتے غیر منکولی چیز زمینے پلاٹے جائدادے جگہ ہیں کیا گھرے مرکیٹے دکانے جو بھی آپ بیچے اس میں قبضہ ضروری نہیں ہے صرف تخلیہ کر لے بس یہ قبضے اس پر ظاہری تر پر قبضہ تویسی بھی نہیں ہوتا اگر غلہ ہوا ناجو خریدنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے کیا کرے کیل کرے اس کو کیا کرلے چیک کرلے مسئلہ اس نے کہا تا سو کیلو گندوں میں تو لے آنے کے بعد کیا کرلے چیک کرلے کہ سو ہے یا کامیں زیادہ ہو سکتی ہیں وَقُلْتُ لِمَا قُلْتُ لِمَا کیو جوہے دوبارہ کھیل کرے وَقَالَلَا تَرَاہُمْ يَبْتَوُنَ بِزَّحَبِ وَطْعَامِ مَرْجَ مُرْجَ وَلَمْ يَقُلَ بُقُرِبْ مُرْجَ کیا معنی کہ دیکھتے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی سونے کے بعد لے اور کبھی کس جس کے بعد لے کانا وانا وہ کیا کرتے اٹھ کل میں خرید لیتے ہیں بس ہی نہیں دیکھتے کتنا ہے کتنا نہیں ہے پہلے تو ذرا کیا کر لے چیک تو کر لے تو اس لئے کیا ہے حکم ہے کہ ایک جگہ سے جب خریدی ہو چیز دوسری جگہ لے جائے تو اس کو خامہ خاشک کر لے بعض وقت بری اسے آٹھ بھی نکلتے ہیں نا تم نے دیکھا ہوگا چیزوں کو لاتے وقت کبھی چیزیں ٹوٹ جاتے ہیں گاڑی میں ڈالتے وقت گاڑی میں لوٹ کرتے وقت اور پھر کیا کر کے ڈروپ کرتے وقت نکالتے وقت اتارتے وقت اس میں کچھ نہ کچھ کمی آجاتی تبدیل آجاتی وسب خراب ہو جاتے بعض ذکات کچھ نہ کچھ چیزیں کیا ہو جاتے بہت بھی گڑ جاتی ہیں اس لئے طولنا چاہیے مرجن کا کیا منا ہے مرجونہ مرجونہ مؤخرن کہ مؤخر کر مرجونہ اصل میں ارجع 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 مرجع مرجع مالک انا پین انا من عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول من ابتاہ اتو عام پلا یابعو حتی استوفیہو پہلے اصول کر لے اس کے بعد کے غرل آگے بیش سکتے وقال حدث نیخی من ایخی قول قررتو مالک انا پین انا من عمر قول کن فی زمان رسول اللہ سلم نبتاہ اتو عام جسا ہم کہتے پیاموستان کہ دور میں ہم کھانا وانا ناج دال پلسز وغیر بہت سر چیز اس میں آتی ہیں وہ ہم خریدتے تھے پروخ کرتے تھے فیبسو علیہنم یعمرنا بانتقالی من المکان لے دیب تاناو پی تو ہمیں ایسے لوگ بیشتے تھے جو ہمیں حکم کرتے تھے کہ وہاں سے لے جاو جاست تم نے خریدا ہو الہ مکان انسی واہ قبل ان نبیعہو کہ بیچنے سے پہلے کیا کرلے دوسری جگہ من تاکیل کرلے اور کل بی کرلے قول حدثنا بکر بن نبی شیب قول حبران علی بن مسحر او نبید اللہ حا قول حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر واللفظ لہو قول حبران ابی قول حبران او نبید اللہ عنافعان بجم عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول من اشتر طعاما فلا يبیع حتی استوفیع قول اگی پرماتے کنن نشتر طعام کوئی بھی غلہ آتا اناج فصل وغیرہ آتینا تو ہم کیا کرتے خریدتے اٹھ کل جزاپن کا کیا معنی ہے جزاپن بھی پڑھ سکتے ہیں جزاپن بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی بغیر کھیل کے وزن کے تقدیر کے ہم کیا کرتے چیزوں کو خریدتے اٹھ کل میں جس ایک آباد کی چیزیں اٹھ کل میں خریدتے یا بعض جگہ پر تم نے دیکھا ہی اٹھ کل میں چیزیں خرید لیتے ہیں کیل نہیں کرتے وزن نہیں کرتے مقدار معلوم نہیں کرتے کریٹ کے حساب سے جیسے کریٹوں میں چیزیں بکتی ہیں وہاں پر یہ نہیں دیکھا جیسے کتنے کیلو کتنے گرام اٹھ کل میں بیچی جاتی ہیں اور اس میں پائدہ ہوتے دکاندار و کیلی زاجر و کیلی تو اس سے بھی ہوتا تو اس دور میں بھی تو ہم کیا کر دیتے جیزاقا نخدم پناہانا رسول اللہ سے ان نبیعہو حتی ننقلو من مکانہی فیانباسم واہب پر بیچنے سے مانا کردے جاتا کی دوسری جگہ لے جائے معلوم کرلے قل حدثنی حرمالات بن یحیق قل احبر نبداللہ بن واہبہ قل حدثنی عمر بن محمد ناپن نبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل من اشتر طعون پل ابیعہو حتی استوفیه و یقبزه قل حدثنی عخی ابن یحی وعلي بن حجر قل احبر اسمایل بن نجابر وقل قل احبر اسمایل ان ابداللہ بن زنار و سمی ابن عمر قل قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمان ابتاع طعون فلیعہو حتی یقبز وی حدیسی آگے قل حدثنی بکر ابن بشیب قل احبر ابن عمر ان معمر ان زهری ان سالم ان ابن عمر انمکانو يضربون عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہمان بلکھوں کہ احد میں لوگ اس پر ڈانٹے جاتے تھے مارے جاتے تھے کہ جب کوئی دانے وانے اناج غلے خرید لیتا تو اٹھکل طور پر تو اس پر کیا کہتے تھے منہ کر دیتے کہ پہلے کیا کر لے اسے لے جاؤ ہٹا لو اس کی بعد کیا کرنا بیچنا وغیرہ کہ دشترہ تو عاما جب اناج خرید جزا پر اٹھکل 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 ای بیعو ہو وہاں پہلے سے منہ کر دیتے پہ مکان اسی جگہ حتی يحولو ہو کہ واسی کیا کر لے دوسری جگہ لے جائے کہ افر بجنس منع کی جاتے تھے حتی یعووہ ایلار حالہم یا تک کہ اپنے ٹیکانوں میں ڈیفو میں دوکان میں کیا کرتے گودام میں منتقل کر لیتے جگوں میں گروں میں خرمنگاہوں میں قَالَبَنَ الشَّحَابَ وَحَدَّسِنُوا بِدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمَرَ نَبَوْكَنِ شَرِتْ وَعَمَ جِزَاقًا فَيَخْمِلُوا إِلَىٰ لِهِ عبداللہ سے کہتے کہ اس کی اباجان بھی جب دانے وغیرہ اگلے خرید لیتے نا اٹھ کل تو کیا کرتے دے اپنے گر یا جو جگہ ہوتی دے اس کی لوہا منتقل کرتے دے قَالَ حَنْتَ سَنَ بَكْرِ بِنِ عَبِ شَيْبُ وَبْنُ نُمِيرُ وَبُكْرِيبُ قَالَهُ بَرْنَزْدِدُ وَبْنِ حُبَابَ وَنِ الدَّحَاكِ بِنِ عُثْمَانِ وَنِ بُكِيرِ ابنِ عبداللہ ابنِ لَاشَجُ ابن سلیمان ابن سار ابن بريرتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول من اشترق معاما فلا يبعه حتى يکتاله حسرتك غلی وغیرکن نبیجتے آگی پلکیل کرل وفرات ابن بکر من ابتا قَالَ حَنْتَ سِنِ اسحاقُ بِنِ عِبْرَهِم اسحاقُ بِنِ عِبْرَهِم قَالَهُ بِرْنَزُلَّهِ بِنِ حَرِثَ الْمَخْزُومِ قَالَ حَنْتَ سِنِ اسحاقُ بِنِ عِبْرَهِم ابن بکر ابن ابتا ابن سلیمان ابن سر ابن بريرتان نو قول مروان ابن بررہ سے ابن مروان سکا مروان بنا کم سکا احللتا بیع الربا کہ آپ نے سود کی جو بیث کو حلال کیا ہے حلال سمجھے فقال مررہ ما فعلتو میں ایسا کچھ نہیں کیا فقال ابو ررہ نے کہا احللتا بیع سرکاک یہ جو چک وغیرہ کی ذریعی بیع ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو حلال کیا سویکاک سوک مسواکا سویکاک کس کو کہتے چک وغیرہ کی ذریعی کی کرنا لٹرف کی ذریعی بیع کرنا وقت دنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی یہ تعاویٰ میں پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمائے کہ دانی وغیرہ نبیج دی غلاجات خط تستوپیا پہلے کیے کرلے اصول کرلے پہ خط ابا مروان تو مروان نے کیا کردے ایک دن خطبہ دیا پھر میں نے دیکھا وہ جو شرطہ تھا یوکی جو اپرات سپاہی وغیرہ خارس چوکیدار کو کہتے ہوئے سے مرا سیکروٹی والے وہ کیا کرتے ہیں لوگ اسے لے رہے تھے وہ جو سکاکوالی بیتی ہے آگے عزیزی قول حدث سنساکون ابراہیم قول حبرن روح قول حبرن ابن جریج قول حدث نبو زبیرن اسے میں جاگرن دل لے قول کہاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اذا ابتعتا طعاما پلا تبعہ حتی تستوپیر فیعت اکباب پورا ہوا باقی مسئلے کو دیکھ لے یہاں پر مسئلہ کیا ہو گیا جیزاب کا ہو گیا جیزاب کا معنی ہے اٹھکل طور پر آپ کس چیز کو خارج لے جسے کہ دھیر بیچے جاتے ہیں ریشے بڑے بڑے جو ریشے ہوتے ہیں دھیر مثلا گندم کا دھیر لگوئے نا آپ تو ایک ٹوڑی پوچھ رہے کہ اس میں کتنی کیلو گندم ہے کتنے سوا ہے بس خارج لیتے ہیں پچاس ہزار میں خارج جا کے بیچنا ہے اس نے کتنا منافع کا معنی ہے آگے اس کا کام ہے اس کو کہتے ہیں بیع صبر جزاپن کسی چیز کا دھیر خارج لینا اٹھکل میں یعنی کیل وزن کیے بغیر اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کیونکہ عبداللہ بن عمر صلی کہتے تھے کہ ہم جزاپن چیزوں کو خریدتے تھے مجازفی کے ساتھ بغیر معلوم کیے یہ کس کا مذہب ہے امام شفی صاحب کا مذہب ہے امام شفی صورت کی جو اصحاب تلامیزہ عزرات وغیرہ وہ چاہے گندم ہو یا کھجور ہو یا دیگر چیزیں ہو نا ان کا جزاپن خریدنا جائز ہے حرام نہیں ہے آگے مسئلہ ہے چلو حرام نہیں مکرو بھی ہے یا نہیں تو دو کولیں اسح کول کی مطابق مکروی تنزیحی ہیں اور دوسرا کولیں کی مکرو نہیں ہے اور کیا کرتے ہیں ہم جزاپن کسی جس کا ڈھیر خرید چاہے وہ جوار جوہ مکری ہو تیلو یا گندم ہو یا اس کے لور چیزے ہو یہ کوئی درہہیم یا دنانیر کا ڈھیر تو نہیں ہے نا دنانیر وغیرہ چیزوں کا کیا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے اور دیگر جو ازراتِ علامہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بیعہ صحیح نہیں ہے اور اس حدیث انہ حدیث شریفہ میں ایک تو یہ ہوا نا کی بیع المبیع قبل القبض جائز نہیں ہے یعنی بائی کیا کرلے پہلے مبیع کو قبض کرلے اس کی بات کیا کرلے بیشلی اس طرح مشتری کو بھی چاہے علامہ کا اس میں اختلاف ہے کہ بیع المبیع قبل القبض صحیح یا نہیں یعنی اگر آپ کسی چیز کو بیچ رہے چاہے وہ غلے ہیں یا زمین منکولی چیز یا کوئی نقدی ہے وغیرہ اس کا کیا مسئلہ ہے امام امام ابو حنی رحمت رحمت اللہ فرماتے سوائے جیسے بڑی بڑی گاڑ یا مشین مشینری وغیرہ یا کیا ہو بڑے بڑے دھیر لگے ہو لوہے وغیرہ چیزوں کے امنے سے آسانی سے منتقل نہیں ہوتے ان میں کر سکتے مگر پھر بھی کیا کرے کانٹرول میں رکھ کرے امام مالک رحمت اللہ لیکن صرف کھانی کی چیزوں میں قبل القبض جائز نہیں کھانی کے علاوہ تمام چیزوں میں جائز کھانی کی چیز تو بہت سارے غلے ہیں دالے ہیں سبزیہ میں وچھات اس کے لوگ بہت سارے چیز بکریز کی بکریز وغی رکھی اور کچھ علامہ اندرات کہتے کہ نئے مکیل اور موضونی چیز جو ہیں ان میں بغیر کھیل کے بغیر وزن کی جائز نہیں ہے جو چیز کھیلی وزن نہیں ہے ان میں جائز ہے اور یا پر ایک بات بات دیکھ دیکھ کہ اس زمانے میں جب کوئی اسی بیعہ کر سزانہ تو اس پر اس کو مار مل دی تھی تو اس سے پتہ چل گئے جو ولی العمر حاکم ہو حکومت عہدے کے جو اپراد ہے وہ کیا کرے گے جو اسی بیعہ کرے گا پر ان کو تعذیر کر سکتے ہیں تعذیر مانا مار پیر سزا دے سکتے ہیں اور سوکمن چیٹ پرچا پرچی ٹکڑا کاغذ بیک وغیرہ میں بھی کیا کرتے کچھ بناتے ہیں وہ لیٹر کچھ الگ طرح کی ہوتے ہیں پہلے چک بک ہو دیتے ہیں اب ذرا مختالف ہو گئے تو سوکے سے کہتے ہیں کسی کے لئے آپ کاغذ لکھ لیں اس میں دین یا پیسے وغیرہ لکھ اس کی جمع ہیں کسی طرح تھے سوک اس زمانے میں اس واراکی کو بھی کہتے تھے اس کا غص کو اس ڈاکومنٹ کو جس پر ولی الامر کیا کرتا تھا لوگوں کے لئے تنخا یا ان کے لئے جو عزیب ہوتا تھا نہ کھانے وانے خوراک کا جو کیا ہوتا تھا نساب اس میں وہ لکھ لیتے تھے کچھ لوگ بیش لیتے کہ تم خرید تم اس کا کیا کر لے جو میں کچھ لکھ ہوا ہے کانا ہے یا وزیب ہے راتب وہ تمہارا ہوگا ہمارے علماء حضرات کی نزدیک دیگر کچھ علماء ہوں کہتے کہ اس وراکی کا چکہ بیچ نہ سئی ہیں اور جو علماء منع کرتے ہیں ان ظاہر روایات سے کیا کرتے ہیں استدلال کرتے ہیں اور یا پر جو ممن منع آیا ہے وہ کس سے آیا ہے غیر قبض کی صورت میں اگر قبض کی صورت تو پھر کیا کرنا بیچ جائز ہے آگے دیکھ لیں باب بیعی باب تحریم بیعی صورت تمر المجہولت القدر بتمر اگر ایک طرف سکھی کیا ہے آپ کھجور کا دیر بیچ رہے ہیں اور وہ دیر معلوم نہیں کہ اس میں کتنی کھجور ہیں کتنے سوا ہیں اور دوسری طرف سے بھی آپ کھجور دے رہے ہیں تو اس طرح کی بیعی حرام ہے کیونکہ چھ چیزوں میں وزن کیلی ہونا جسی حدیث شریف میں کیا آتا ہے ریبا سودا جاتا ہے کہ اس دیر کا کجور کا دیر کا بیچ نام ممنوع ہے آپ کے پاس خرار ہیں بوری ہیں بڑی بڑی آپ نے باند رکھی ہیں اور کیل کے ساتھ اپنے معلوم کی کتنا ہے اس کو کی کر لے کجور کے بادلے میں بیش دیتے ممنوع ہیں کیا کہ تاکیدین کو بیعان کہتے ہیں ان دونوں کو اس وقت تک اختیار جب تک جدا نہ ہو جائے پس میں یا مجلس دوسری اختیار نہ کرے لیکن خیار ہاں بھئی خیار یہ وطالق باتیں کہ اس میں پہلے سے خیار رکھتے ہیں یا پر پیام بار اس نے کیا کر دیا کہ جنس کو جنس کی بدلے میں مجازفن اٹکل کی طور پر ویچنا منع ہے جب تک مماسلت نہ ہو مماسلت منع یا گانگت یا کسانیت مساواد ضروری ہیں اور پہلے مرس نے کیا اور بھی حدیثی نہ اللہ سوا انبی سواین کے الفاظ ہے اور اسی طرح حکم گندم کا جو کا وغیرہ جو ربویات چیزیں ہیں ان کو کہہ کتے ربویات جدنے بھی ربوی چیزیں ہیں ان میں اس طرح کی بیع جائز نہیں ہیں آگے مسئلہ بیانو گے کہ ما لم یتفرقا جب تک متبایعین عاقیدین بیعین مشتری و بائی مجلس نہ چھوڑے اس وقت تک ان کو رد کرنے قبول کرنے اجاب اغرہ کا اختیار ہے اس حدیث سے خیار مجلس کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ خیار مجلس ہرے کیلئے ہیں یہ جو ہے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ حضرات کا اور علماء حضرت کا کیا ہے قولے کی خیار مجلس ہر شخص کیلئے ثابت ہوتا ہے امام ابو حنیفہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی خرید و فارق کر رو بیع کر رہا ہو بس بیع لازم ہو گئی یہ جب قبول کے بعد اب آگے خیار مجلس کی جو بات ہے خیار مجلس ثابت نہیں ہوگا کیوں کیونکہ انہوں نے تڑی کہا تھا کہ اگر پسند نہیں آئی تو میں واپس کر دوں گا یا لوٹا دوں گا خیار مجلس تو سکتی نا جب عیب ظاہر میں نظر آئے نا عیب تبھی موجود نہیں ہے نا آپ نے دیکھ لیا حضرت سے تو کیوں لوٹائیں مبی اور خیار مجلس ان عیوب کی وجہ سے ثابت ہے خام خام ثابت نہیں ہوتا تو یہ نا حدیث وغیرہ سے سکتی نا اس کا جواب عمر رزق یہی ہے کہ خیار مجلس کیا تو کیا کر لے پہلے سے کہہ دے یا اسی مجلس میں بیشتے بیشتے خریتے 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 منکو کوئی عیب یا مسئلہ نظر آئے اور پھر اگر یہ جو گا کہ معالم تفرقا کہ جدانہ ہوئی سے کیا مرادے شوافی وغیرہ حضرات اس سے تفرق بالبدن مراد لیتے ہیں کہ واسے جب چلے جائے اس کے بعد خیار نہیں ملے گا ہمارے نظر دیکھ تفرق بالاقوال مرادے تفرق بالاقوال کا کیا مانا کہ جب مجلس بدل جے مجلس تو بات کرنے سے بھی بدل جاتی پہلے بے یا کی بات کرتے اب لگے شادی کی بات کرنے لگے یہ کوئی اور بات کرنے لگے ظاہر ہے کہ ایس خیار ثابت نہیں ہوگا جب بعد بدل گئی تو مجلس بھی بدل گئی بس یہ تک بات ہے آگے کیا رہے قال احدثنا زہر ابن حرب و محمد ابن المتنہ قال احبرنا یخیوہو القطوان تحویل قال احدثنا بکر ابن ابشیب قال احبرنا محمد ابن بشر قال احدثنا ابن نمیر قال احدثنا ابن ربی و بکامل قال احدثنا ابن ربی و بکامل قال احدثنا حمد ابن زید جميع نمیر نمیر قال احدثنا ابن حالی اللہ علیTO اور احدثنا ابن نسمی ربی و بکامل ربی و بکامل حضرتنا مثل ربی و بکامل قال احدثنا ابن ربی و بکامل candو ciertن ربی و بکامل دکتا 간ہ مثل طفل قال احدثنا ابن ربی و بکامل مالک نابیان آگے باب ہے کہ باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین کچھ حدیس اوپر بھی ہو گئی اب آگے اسم مازید بھی کچھ تشریح کر رہے ہیں قول حدثنا کتیبت بن حسین قول حدثنا اخبرنا لئے صحاب قول حدثنا محمد بن رمح قول حبرنا لئے صحاب ان نابیان بن عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قول اذا تبایع الرجلان ہیں جب آپ اس میں دو شخص کیا کر لیے بایع و پروخت کر لیے فکل واحد منو بالخیار مال میں تپرقا تپرق سے پہلے پراک سے پہلے جداونے سے پہلے جانے سے پہلے ان کو خیار ہوگا رد کرنے کا ایک قول کرنے وکانا جمین یا ایو خیر احدوما یا ایو خیر احدوما لاخر ایک دوسری کوئی کہ کری اختیار دے پین خیر احدوما لاخر فتبایعا على ذالک پکت وجب الویع بے وجب ہو گئی وان تپرقا بعدا ان تبایعا اگر تپا بیع کے بعد جتا ہو گئی ولم ترقا خیر منوما البیع فکت وجب الویع کسی نے بیع نہیں چھوڑی جب کبول ہو گیا بس چیز کبول کر گیا بیع ہو گئی وجب الویع معنی یعنی ثبت الویع و تم الویع وقال حدث ان زہر ابن حرب ابن عمر کہ لاؤ من سپیان قالا زہر اخبرنا سپیان بینو ییلان ابن جریج قالا ام لا علی نافی یہ حدث مجھے املاکی طور پر نافی سے ابنے پہنچائی ہیں املاک کر کے کہ سامی عبداللہ بن عمر سنسانتی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تبایع المتبایعان فالبیع بالبیع فکل واحد منو بالخیار من بیعی ما لم يتپرقا تن کو رد کرنے یا قبول کرنے کا خیاروت ہے او یکونو بیعو من خیار یعنی کل ایک بات ہے کہ پہلے سے خیار مجلس رک لیا خیار رکی خیار روئیت خیار عیب خیار الشرط فزکانا بیعو همان خیار پکا دواجبازات ابنو بیع عمر تیرویتی قول نافی پکانے زبایع رجلن نافی سے ایک جاکیزی کسات خرید و پروخت کرتی ابنے پارادا لیاقی له جب اس کے اراداو تاکی کہ ہی میرے ساتھ کیا نکری بیا اقالا نکری ختم نکری قاما فمشاہنیہتن یا ہنیعتن ذرہ دور چلے جاتے تھے اس سے مراجلے پر واپس ہو جاتے تھے لوٹتے تھے کیا مطلب نافی سے ابنے جب ان حدیث کو سنو اس کے بعد جو کسی کے ساتھ بیا کرتے تھے نا تو بیا کرنے کے بعد تام ہونے کے بعد ڈن ہونے کے بعد نافی سے ذرہ دور چلے جاتے تھے کہ ہماری جو مجلس خاتم ہو جائکی کہ ان کے نزدیک شاید خیاری مجلس کے مطلب دیتے تپرخ بالابدان اس لئے جدا ہو جاتے پھر واپس آجاتے تھے اور شخص کے پاس بڑھ جاتے تھے اور وہ بیا کو وپس یا لٹا یا رد نہیں کر سکتا قولا حندسن یحی ابن یحی ویحی ابن یوب وکتیب وابن حجر قولا یحی اخبرنا وقال الاخرون اخبرنا اسمائیل ابن جاپر نبدللہ ابن دینار انو سمی بن عمر اے قول قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولو بیعینے لا بیع بینہما ہر دو بیچنے والے خریدنے والے خرید و پاروخ کرنے والے جنہا مشتری بائے خریدار اور دوسرا بیچنے والا کیون میں بیع پوری نہیں ہوتی حتی تپرک جب تک جدا نو جا جدا انکباد بس ختم آگے الا بیع الخیار ہا بیع خیار علاقے خیار شرط یا کوئی بی خیارو قولا حدسن سنسنہ قولا حبرنا یحی ابن سید انشوبہ حواق قولا حدسن عمر ابن علی قولا حبرنا یحی ابن سید وابد الرحمن ابن مادی قولا حبرنا شوبہ انقطادا ونبی الخلیل ونبداللہ ابن الخرس انحکیم ابن حسام معنی نوی صلی اللہ علیہ وسلم قول اگر بیع مشتری دونوں سچ بولے سامن میں مبی میں کوئی عیب نہ چپائے جھوٹ نہ بولے درودر کی باتیں نہ کرے اور ساب ساب کہے کی ایسی مبی ہیں اور سامن سہیبور اگر جھوٹ بولے اور عیب غیر چپائے محق برکت بیہیما بی کی برکت اٹھتی ہیں خاتم ہو جاتی ہیں قولا حدث ان عمر بن علی قولا حبرنا عبد الرحمن بن مادی قولا حبرنا حمام عن نبی تییح قولا سمیت عبداللہ بن الحارس یحدث عن حکیم بن عزام عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس دیئے قولا مسلم بن الحجاج القشیری امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولد حکیم بن حزام فی جو فی الكعبت حکیم بن حزام صحابی قابی شریفہ میں ولادت ہو گئی تھی پیدا ہو گئی تھی وہ عاشمی اتو ویشری نسانا اور اس کی عمر اکسو بیس سال تھی اکسو بیس سال عمر پا گئے یہاں پر مسئلہ کیا ہو گئی تا خیار مجلس کا ہو گئی تا بتا دیا کہ ہمارے نزدیک سے تفرق بلا قائل مرادی و نظرات کی نزدیک تفرق بلا عبدان مرادی جسی ابن مرس اب اس کی شاگرد ناپیس ایو کرتی تھی کہ ذرہ دور چلے جاتی تھی ذرہ جدا ہو جاتی تھی کہ کوئی اس کا بیہ پسخ نہ کر لے ابن مرس تو خود یہی مذہب تا تفرق بلا عبدان کو مراد لیتی تھی تفرق بلا عبدان کو مراد لیتی تھی